آرائیڈ میرے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان اور ایک بڑی دلچسپ سی خبر کل سے وائرل ہوئی بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو یاد ہوگا ایسے کچھ مہینے پہلے انڈیا کے آٹھ نیوی کے افسران تھے جو قطر میں کام کر رہے تھے سب میرین کے پروجیکٹ کے اوپر تو ان کو قطر کی حکومت نے اریسٹ کر لیا تھا اور پھر ان کو سزائے موت بھی سنا دی اس الزام کے اوپر کہ یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں تو انڈیا نے اس وقت شاکک کا اظہار کیا تھا کہ ہم بڑے شاک ہوئے ہیں یہ کہ ہی ایک دم سے چھٹکی پٹکینوں نے سزا بھی دے دی بغیرہ بغیرہ تو آفیسی بیک چینل ڈپلومسی چل رہی ہوگی پیتھے سے بات چل رہی ہوگی کہ بھائی یہ کیا کہا رہے ہاں ہمارے بندے واپس کریں ہم انڈیا ہیں ہم کوئی اب اہمی کا اہمی ملک نہیں ہے سو آفیسی ایک نگوسیائشو چاہ رہی ہوگی ایک 93 بلین ڈالر کی قطر کے ساتھ لن جی خریدنے کے اوپر ان کی ڈیل بھی ہے جو آفیسی کافی بڑی ہے اور قطر as you know is one of the richest countries in the world purely because of gas کی جو سیل ہے انڈیا کی آفیسی ایک بہت بڑی اب سے بھی ہے foreign policy کے اوپر آپ کو جیسے پتا ہے رشیہ کے ساتھ بھی انڈیا کو کیونکہ انڈیا رشیہ کو support کرتا ہے ان سے تیل لیتا ہے تو انڈیا کی ایک سے ہے اور انڈیا ایک neutral ہو کے western camp سے بھی الیدہ ہو جاتا ہے eastern camp سے بھی الیدہ ہو جاتا ہے اور اپنی دھاک جو ہے وہ بٹھاتا ہے تو آفیسی یہ ایک political case لگ رہا تھا اور جو spying وغیرہ کے جو الزامات ہوتے ہیں وہ بھی political ہوتے ہیں اس میں انڈیا کی جیت کیسے ہوئی وہ ایسے ہوئی کہ اگر تو وہ واقعی spying کر رہے تھے اگر جاسوسی کر رہے تھے تو آپ نے اب ان کو کیوں چھوڑ دیا آپ کی عدالتوں نے ان کو سزائے موت دے دی اور اگر نہیں کر رہے تھے تو آپ کی عدالتیں کتنی گندی ہیں کہ آپ نے اہمی آٹھ لوگوں کو سزائے موت سنا دیا تو صاف پتہ چلتا ہے یہ political تھا اور اس political maneuvering کے اندر قطر کا بڑی سپکی ہوئی کہ ایک طرف آپ سزائیں دے رہے ہیں آپ کی عدالتیں سزائے دے رہے ہیں بات شاہت ہے داری بات ہے کوئی rule of law وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے تو بہرحال خبر یہ ہے کہ انڈیا نے ان کو نکلوا لیا اور کہا دیا کہ بھائی ہمارے شہریوں کی قیمت ہے لیکن یہ تو جلیں اوپر کی ایک خبر ہے میں نے کہا دیکھیں کہ انڈیا کی کیا یہ پریزن کی فورن ڈیپلومسی کی اور جب پریزن کی ہمارے پاکستانی پیچاروں کے بیڑے غرق ہوتے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا ساتھ کمپیرزن کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہم کیا ہمارے پاکستانی میں تو خیر شکر میرے پاس آسٹریلین پاسپورٹ ہے پاکستان کی باہر پاس جاتا ہوں تو آسٹریلین گورا آکے مجھے جیل میں ملے گا کہے گا ہاں بھی کیا حال ہے ٹھیک ہو پریریئر کرتے نہیں کیتی تو پاکستانی تو کاؤنسلر سروسز بہر آپ کو کوئی نہیں دیتے کیونکہ بیڑے بھگ رہی ہیں شہری نہیں ہے جانور ہے اور ہمارے عوام بھی بیسی ہیں جدھر جاتے ہیں کرائیم بھی زیادہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بہر کچھ سٹیٹس ہیں تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو جاتا ہے لائک کریں شیئر کریں ان نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں کیونکہ کل سے دوسری ویڈیوز کے نیچے انڈینز مجھے یہ خوشخبری بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جی انڈیا کی فارن پالسی کی جیت ہو گئی دیکھیں جی ہم نے پیل دیا یہ جو ایک پرائیڈ ہے اس طرح کا پرائیڈ ہم امریکہ میں دیکھتے تھے امریکنز میں دیکھتے تھے جو ابنکشوسنس ہوتی ہے کہ ہم نے ہم نے پھٹے چاہ دیں ہوں گے جو فیک پرائیڈ پاکستان میں پاک سرزمین اور ہم بڑے اچھے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہے برادر مسلمان بھائی بخیرہ تو ابھی میں آپ کے سامنے کوئی سٹیٹس رکھتا ہوں تو اس کے اوپر بتائیے گا کہ یہ زیادہ زیادہ انڈیا کے جھنڈے اور اسرائیل کے جھنڈے لگا آکر اس کو اوپر چل سکتے ہیں اس کو جلا سکتے ہیں پتلات جلا سکتے ہیں اب یہ ان کے پاس ہو کچھ بھی نہیں ہے تو کومنس پر اپنے خیال آپ کے ظاہر جو کرنا تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ آٹھ ہیں نیوی آفسرز ان کو چھڑوا لیا ہے انڈیا نے لیکن میں نے یہ سوچا کہ ہمارے لوگوں کے کیا حال ہے تو کچھ سٹیٹسٹکس میری نظر سے گزرے تو میں نے کہا چلا آپ کے سامنے دیکھنا ہے یہ پاکستانی کتنے پریزنرز جو ہیں ابراڈ ہیں تو اس وقت تقریبا کوئی ساڑھے چودہ ہزار کے قریب پریزنرز جو ہیں دسمبر دو ہزار دئیس تک پاکستان کے قیدی دوسری باہر کی ملکوں کی جیلوں میں ساڑھا رہے ہیں ایک سو تراسی پاکستانیوں کو سزائے موت دی جا چکی جس میں سے سب سے زیادہ شیئر 93% آپ کے سعودی بھائی 171 یعنی 183 میں سے 171 لوگوں کو ان کے سرطن سے جدہ کیے گئے اور وہ کیے گئے سعودی عرب میں یعنی جو کالے مولے یہ موسی یہ جو ڈرگز ڈیفینسز ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں تو زیادی بات وہاں پہ سرطن سے جدہ کر دیتے ہیں یہ سٹیٹسٹکس کو نظرہ غور کیجئے گا ان کے اوپر پاکستان انڈیا سے کتنا چھوٹا ہے چار گنا چھوٹا تو ہر چیز میں جو پروپورشن ہے وہ چار گنا کم ہونی چاہیے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں جب میں نے کل بھی ایک ویڈیو ڈالی کہ ہمارے مومنینز کیا کرتے ہیں انگلینڈ میں جا کے باہر کے ملکوں میں جا کے کتنا گندے کام کرتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو سعودی عرب کے اوپر الزام نہیں دے سکتے ہیں سزائے موت اور بربریت والی سرطن سے جدہ ہے لیکن نورمال 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 پاکستانی دیسی آنٹی دوپٹا کس کے چھوٹا سا پیارا سا بچہ ساتھ وہ نورم کسی ریسٹوران میں بھی مانگ میں آپ کو بتا دوں یہ پروپورشن سے انڈیان لوگ یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے چار گناہ پاکستان انڈیا سے چھوٹا لیکن ساڑھے چودہ ہزار کے قریب پاکستان کے ہیں اور 58% ان میں سے جاتے وہ UAE اور سعودی عرب میں اور یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہوتے مزدور طب یہ کام کرتے UAE میں 5292 ہیں سب سے زیادہ وہاں پہ رہے ہیں پھر 3100 سعودی عرب میں یونان میں یونان بڑا ایتھنز کا ایری ہے وہ ساؤتھ میں آتا سڑک کرتے ہیں وہ ایتھینین میوزیم ہے اس کی دوسری طرف جاتے ہیں وہ پورا وہاں پہ سلم بنا پاکستانی صرف آپ کو کوئی گریکی وہاں پہ نظر نہیں آئے سب وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے جی پاکستان نہیں وہاں پہ گریس کے جل ہوگئے وہ جاتے بھی ڈرتے ہیں گریس میں آٹھ سو گیار رہے ہیں انڈیا میں چھے سو تراسی ہیں یہاں پہ یہ تھوڑی سی ایڈمنٹ کیس کے اندر تھوڑے سی کوئی پولیٹیکل کام بھی ہو سکتا سپائز وغیرہ بھی ہوں گے تو یہ تھوڑا ہو رہا ہے عراق میں چھے سو بہتر ہے اٹلی میں پانچ سو چھاسی ہیں امان میں پانچ سو چالی ہیں گریس اور اٹلی میں اس لیے زیادہ ہیں یہاں پہ بہت زیادہ انڈاکیومنٹڈ بھی جاتے ہیں اور جب انڈاکیومنٹڈ جاتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں وہ اس ملک کے قوانین کی عزت نہیں کرتے گریس اور اٹلی یورپی یونین کے ملک ہیں ادھر کوئی انسان کی پامالی نہیں ہوتی تو وہاں پہ ان کو آپ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے ان کو کچھ نہیں مل تو یہ پاکستانیوں کے کارنام میں ہیں امان میں ترکی بھائی میں بھی یوکے میں بھی ہیں اور چائنا میں بھی ہیں پاکستان کے سٹیٹ انڈیا کے دیکھتے ہیں کہ کتر میں تقریبا 696 انڈیا انڈیا کی جیلوں میں انڈیا کے بہت بڑا مزدور تپ گلف کے کنٹریز میں جاتا اب پاکستان کے تھے کتنے 14,378 انڈیا جو ہم سے چار گناہ بڑا ہے ان کے صرف 8,330 شہری جو ہیں جیلوں میں 8,330 یعنی آدھے عبادی میں چار گناہ زیادہ لیکن آدھے اب یہ کچھ تو آپ کلچر کا مسئلہ ہے اب کنٹریز ادھر بھی UAE اور سعودی عرب ہے کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ مزدوریوں کے لیے ہمارا مزدور تپکہ جاتا ہے تو UAE میں ان کے 1611 ہیں جبکہ پاکستان کے 5,295 ہیں سعودی عرب میں ان کے 1461 ہیں جبکہ پاکستان کے 3,100 ہیں اور یہ ایک اور سٹیٹس میں میں آپ کو سمجھ نی پاکستان کتنے ہیں یہاں پہ ان کے 3 گناہ زیادہ نمبر ہے نا پاکستان 4,7 یعنی صرف 47 لاکھ نمبر میں بھی آدھے لیکن کرائمز میں 3 گناہ زیادہ کچھ تو ہے بھائی سازش نہیں ہو 341 ہیں پاکستان کی جیلوں میں 308 ہے تو یہ بھی پولیٹیکل ہی کام ہوگا کچھ لوگ آئے ہوں گے یا کوئی جاسوس وغیرہ ہوں گے بھائرین یوکے میں 249 ہیں یہ تقریبا برابر ہیں لیکن جو جیلیں جو پاکستانی بان ادھر ہیں کی تعداد بہت زیاد بلکہ میں دکھا بھی دوں مسلمان کے ریفرنس سے ہے ہندو 348 ہیں جو کہ جنرل پاپیلیشن 1.7 پرسنٹ کا حصہ ہے یوکے کی 1.7 پرسنٹ پاپیلیشن جو ہندو ہے لیکن جیلوں میں 0.4 پرسنٹ ہے مسلمان 6.5 پرسنٹ حصہ ہیں یوکے پاپیلیشن لیکن جیلوں میں 18 فیصد ہر جگہ پہ آگئے ہیں گندے کاموں میں آگئے ہیں ہر گندے کام میں مسلمان ہو یا پاکستانی ہو کام ان کے گندے ہی ہیں آجا جی واپس آتے ہیں تو یہ بہرین میں اور یہ سارے سٹیٹسٹکس یہاں پر پڑے ہیں اور اسریلیا کی جیلوں میں صرف 74 ہے اور یہ اس ایس جلائی دو ہزار تیس کہنے کا مطلب یہی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی کام ہیں تعداد میں لیکن برے کاموں میں تین گناہ آگئے ہیں اپنے کاؤنٹر پارٹ انڈیا سے اور جتنی کی میں کوئی لوگوں کی ایک ریاکشن ویڈیو میں دیکھ رہا ہمارے خلاف سازش ہو ہمارے حکمران حکمران جب تک آپ اپنی غلطیوں کا اطراف نہیں کریں گے اپنی غلطیوں کو کی صحیح identification نہیں کریں گے تب تک صحیح نہیں ہو سکتا تو اینیوی ہمارے اگر ہمارے ہمارے بچوار لینا تھا اس سے داریٹلی کوئی تعلق نہیں پیٹی کرائیمز چلیں اس کو شیئر کر دیں یہ چلیں امید کرتا آنس وڈی آپ کو پسند آئی ہو کس کو شیئر کریں نیچے کامٹ سپر خیال آپ کے حساس حافظ اگر آپ میرے وڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنی یا پھر آپ مجھے بائی می یا کوفی میں بھی سپورٹ کر سکتے